اسلام علیکم میں آپ کمینٹ اور حضیفہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اسے یہ کلاس 5 کلاس 6 بلکہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کلاس 6 جو آج جو ہم نے پڑھنا ہے میجک آج ہم نے پڑھنا ہے لیسو ٹول کو میجک وانڈ کی جو کلاس تھی وہ پچھلی تھی آج ہم نے پڑھنا ہے لیسو ٹول کو ٹھیک ہے تو لیسو ٹول کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک ڈیا الرئیارٹو تو نیرے ہم نے آب کیا ہم نے لینا shape لے کوئی ویددرسے ہم کوئی بھی shape لے سکتے ہیں ہم کس کو لیتے جاتے ہیں ڈیا الریکٹینگلور کو ہم کو پڑھنا ہے و ، umد хорош ہم نے tienen delightいきます سکیر لے لیا وہ یاد رائے گرار سکیر لے لیا مضOK ، صغرب ، اور تمام دیکھ tane مسدrierilla's it eben Really ہم ٹھرے لئے ٹھیک ہے کیسے ٹھیکٹینگل ٹول سے اب ہم جاتے ہیں ہم نے کس کو سمجھ رہا ہے لیسوeen کو ٹھیکoko ٹھیک تو ہم کس پڑا جاتے ہی ٹھیک 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 ہے یہ جو اس کی شیپ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیسو ٹھول ہے یہ لیسو ٹھول کی شیپ اور نیچ لکھا爸 بھی آ رہا ہے لیسواللسکی جو شوٹ کٹ ہے شوٹ کٹ کی ہے ایسا کی ہے کیوں ٹھیک اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہوں اب ہم اس لیسو ٹول سے کر کے سکتے ہیں یعنی ہم اس کا کیا کام ہے اس کو ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں یا اس کا کیا استعمال ہے تو اس کا استعمال یہ ہے بھائی کہ ہم اینکر پوائنٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی جو اس کے کورنرز ہیں یہ جو بوکس نظر آ رہے ہیں یا آپ کو کورنرز پر یہ کیا ہے یہ اینکرز پوائنٹ ہیں ہم ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ مرپس چار ریکٹینگل ہیں ہم ہر ریکٹینگل کیا کرنا چاہتے ہیں ایک کورنر کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس ریکٹینگل کے اس انکر پوائنٹ کو سیلیکٹ کریں گے پھر شیفٹ کے ساتھ ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے پھر ہم شیفٹ پھر ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ تھوڑ سا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا شیفٹ کے ساتھ پہلے ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا پھر ہم نے کیا کہ شفٹ کے ساتھ اس کو سیلیکٹ کیا پھر ہم نے شفٹ کے ساتھ اس کو سیلیکٹ کیا تو دیکھیں یہ سیلیکٹ ہوتے جا رہے ہیں پھر ہم نے شفٹ کے ساتھ اس کو سیلیکٹ کیا اب یہ دیکھو یہ چار کورنرز کے آگے ہم نے سیلیکٹ کر لی اب ہم ان کو کروانا چاہتے ہیں ان کو موو کروانا چاہتے ہیں تو ہم دریکٹ سیلیکشن ٹول اس کے بعد ہم نے کس کو لینا ہے دریکٹ سیلیکشن ٹول کو ایک کسی ایک کو انر کووں نے پکڑ لینا اور اس کو موک کرونا یہ دیکھو چار کونر اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا یہ موک کر رہے ہیں جہاں مرضی ہم ان کو موک کرانا چاہتے ہیں تو کروا سكتے ہیں یہ تھا کیا latest tool کا کام اس کو ہم controlt z سے گ creak کرتے ہیں بیک کرتے ہیں اب ہم دوسرا اس کا استعمال دیکھتے ہیں کہ دوسرے طرح ترکہ سے ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوسرے طرح ترکہ سے ہم اس کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ملسک ٹول کے یوں لے جاتے ہیں یوں یہ والا انکر پوائنٹ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ والا اور یوں لاؤ کر ادھے ایسے کریں یعنی اسے ہم جلدی کیا کر سکتے ہیں انکر پوائنٹس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس پر واپ جائیں گے سیلیکشن ٹول پر کسی ایک آنر کو پکڑیں گے پھر دیکھو ایسا ہم اس طریقے سے بھی کیا کر سکتے ہیں انکر پوائنٹس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں دن geg稍وات نکونی بکی یہاں ہم diferentes انگیرچپونٹ کو سکتے ہیں اس سچے پے به اس سکتے ہیں اس سکتے ہیں اس پینوں کو پاند reflect سچے پیک سکتے ہیں مجید سمجھنے کے لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں پہلے ہم سب کو سیلیکٹ کر کے ہم کیا کر دیتے ہیں بیک سپسے ڈیلیٹ یا ڈیلیٹ کے بٹن سے ڈیلیٹ ہے گے اس کو ہم سیلیکٹ کر دیتے ہیں ہم کس کو لیتے ہیں ہم لیتے ہیں راونڈی ڈریکٹینگلر کے نیچے ہی راونڈی ڈریکٹینگلر ہے یہ ایک راونڈ ڈریکٹینگل یہ دوسری راؤنڈ سکیئر ہے یہ ٹھیک ہے یہ تیسرا لے گا اسی طرح ہم کیا کرنا چاہتے ہیں جلدی جلدی سے ہم اس کے یہ کورنرز یہ کورنرز ٹھیک ہے یہ کورنرز سیلیکٹ کرتے ہیں ابھی دیکھیں اس کے کورنر سیلیکٹ ہو گئے ہم نے کیا کرنا ہے دھٹ سیلیکشن پہ جانا ہے دریکٹ سیلیکشن سے کسی بھی جو سیلیکٹ کیا تھا کسی ایک کورنر کو ہم نے پکڑ کے کیا کروانا ہے موو کروانا ہے دیکھیں جی ایزلی ہم یعنی کیا کر سکتے ہیں شیپس کو ری شیپ کر سکتے ہیں یا ہم انکرز پوائنٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کنٹرول زیڈ سے ہم اس کو بیک کرتے ہیں آپ کسی بھی کوئی بھی انکر پوائنٹ کو اگر سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ آج کے ہماری کلاس تھی لیسو ٹول پر تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے میرے چینل کو سپرائب کیجئے اور اپنے دوستوں ساتھ شیک کیجئے خدا حافظ